جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد اتخار آج آپ کے ساتھ جانوروں کی پریکننسی کی جو علامات ہیں جو بیرونی جواز علامات ہیں آج ہم ان پر بات کریں گے سب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ ہمارے جانور کے پریکننسی کے بعد یہ جانا ضروری کیوں ہوتا ہے کہ یہ جانور پریکننٹ ہے یا خالی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں جو جانور ہے اس سے زیادہ سے زیادہ بچے لینے ہیں اس کی جو فیڈ کا خرچہ آ رہا ہے اس سے ہم نے کام سے کام کرنے ہیں یعنی کوئی بھی جانور فاضر کرے پریکننٹ نہیں ہے اور ہم نے چیک بھی نہیں کروایا اس کے اوپر فضول کا جو چارے کا خرچہ ہے جو باقی ایکسپینسز ہیں وہ آ رہے ہیں تو ہم نے اس چیز سے بچ رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یا کسی پریکٹیشنر حضرات سے جانور کی پیٹی کرا لیتے ہیں یا الٹرا سونو گرافی مشین کے ذریعے جانور کی پریکننٹ سے پتہ چلاتے ہیں لیکن فاضر کریں اگر آپ کے ہاں یہ دونوں چیزیں ہمیلی بل نہیں ہیں تو آپ گھر بیٹے خود جو کی جانور کی زہر جو شکلوں شبات ہیں جو اس کا اوٹرہ بیٹھتے ہیں یہ چارڈ ڈال ہے ان چیزوں سے اندازہ لگا کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا جانور ہے یہ گپن ہے یہ خالی ہے جی اس میں جو سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ جب ہم اپنے جانور کو کسی سانڈ یا فیشل انسیمنیشن کے ذریعے کراس کرواتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جانور ہے جو پہلے ہر 21 دن کے بعد ہیٹ میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہیٹ میں آنا رک جاتا ہے یعنی اس کا جو ہیٹ والا سائیکل ہے وہ بند ہو جاتا ہے ایک تو جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہوگی اس کے بعد جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا جانور کراس ہو جاتا ہے تو اس کی جسامت وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کا جو کاد کارٹ ہے وہ بھی بڑھنے لان جاتا ہے اور جو جانور کا جو جسم ہے وہ اس کے اوپر شائع نگانا شروع ہو جاتی ہے جی ایسے جانور جو پیلن جیسے پیلن ہماری بچڑیاں ہوتی ہیں تو یہ جب پرگنٹ ہو جاتی ہیں تو پرگننسی ہونے کے بعد یہ چار ماہ بعد کیا کرتی ہیں کہ جو ان کا حیوانہ ہوتا ہے ایک تو وہ گروت کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے جانور کے تھاند ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ایسا بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہ نشانی جو ہے یہ اکثر اوقات سو کے سو پرسنٹ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ جب جانور سات ماہ کی یا چھے ماہ کی پرگنٹسی تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں جب جانور کا جو دائیں سائیڈ ہے اس پہ اگر گوڑ کیا جائے تو اکثر اوقات اس میں جو ہے وہ بچے کی حرکت ہمیں محسوس ہوتی ہے تو یہ علامات جو ہے یہ اکثر اوقات آپ آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جی اس کی علامات میں جانور کا جو ہے وہ پیٹ نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے جو جانور کی چارڈ ڈال ہے وہ جانور باقی جانور سے بلکل سست ہو جاتا ہے جو جانور کی خوراک ہے وہ جانور عام روٹین سے زیادہ خانی شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چھوٹی سے علامات ہماری رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی سو والی جگہ ہے یہ ولوہ ہے یہ پرگنٹ ہونے سے پہلے لٹ کی ہوئی ہوتی ہے جب ہمارا جانور جو ہے وہ پرگنٹ ہو جاتا ہے دو یا اٹھائی ماہ کے عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس ولوہ یسار میں جو ہے وہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے آج ہم نے آپ کے ساتھ جانوروں کی پرگننسی کی جو بیرونی علامات جو آم آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں وہ شیئر کی امید ہے یہ چیز آپ کے اور آپ کے فارم کے لئے بڑی مددگاہ ثابت ہوگی ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ